اندر ایک یہ ہماری ایک عادت سی بنیوی ہے کہ ہم سہری آخری وقت تک لے کر جاتے ہیں اور عجیب آپا دھاپی مچی بھی ہوتی ہے آخر کے اندر ادھر سے ازان ہو رہی ہوتی ہے ادھر سے آخری آخری گھوٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں شکی رہتا ہے کہ پتہ نہیں روزہ ہوا یا نہیں ہوا کسی کی چائے رہ رہی ہے کسی کا پانی رہ رہا ہے اور آخری وقت کے اندر ایک عجیب افرہ تفریح اور امرجنسی نافذ ہو جاتی ہے جب آخری چار پانچ منٹ ہمارے روزہ بند ہونے کے آتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ آخری پندرہ بیس منٹ یہ خاص دعا کے وقت اس وقت میں دعا کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر مشہول ہونا قیمتی چیز کو ضائع کرنا اس لیے اپنی سہری کا بندوبست ایسے کریں کم سے کم کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے سہری بند کرتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس سے بھی پہلے بند کرتے ہیں مردوں کے لیے کیونکہ خواتین نے بھی تو تحجد پڑھنی ہے مردوں کے لیے تو یہ سہولت ہے کہ جب خواتین اٹھیں گھروں میں تو مردوں کو اٹھا دیں جب تک خواتین سہری تیار کریں گی تو مرد تحجد پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنا وقت ضرور ہو کہ خواتین بھی تحجد پڑھ سکیں ان کی تحجد کیوں چھوڑ جاتی ہے سہری کے بندوبست کے لیے اور آخری وقت میں سہری کرنے کی کتنی خواتین ہیں کہ رمضان شریف نے تحجد دیم پڑھ پا گی تو آپ لوگ اس کا معمول بنائیں کہ سہری جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے یا پونہ گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ختم ہوگی اور پھر تحجد خواتین بھی پڑھیں گی اور آخری پندرہ منٹ یہ تو خاص کر لیجئے دعا کے لیے اس میں سارے گھر والے اگر اکٹے بیٹھ کے دعا کرنا چاہیں تو اکٹے بیٹھ بچوں کو بھی بٹھائیں اور بچوں کے بھی ہاتھ اٹھوائیں دروش شریف پڑھیں گے جس گھر میں اس وقت میں سفید داڑیوں والے بوڑے اور سفید اوڑنیوں والی بوڑیاں اور جوان مرد اور جوان عورتیں اور چھوٹے بچے اور بچیاں سارے اس مبارک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے بے ہوں گے وہ گھر اللہ کی نگاہوں کے اندر کتنا چھنکے گا اور کتنا اللہ تعالی کی طرف سے اس گھر پر خصوصی انعام ہوگا اس لیے اس وقت کے اندر بچوں کو بھی تھوڑی سی عادت ڈالیں کہ وہ اس وقت میں دعا کریں اس آخری وقت میں بچوں کے موں کے اندر سب لقمیں نہ ٹھوسیں ان کو اللہ سے مانگنا بھی سکھائیں کہ کیسے ہونے کرنا تو تحجد کا احتمام کیا جائے کم سے کم دو رقاعت ہے تحجد کی چار بھی پڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ بھی پڑی ہے بارہ بھی پڑی ہے تو اگر بارہ مکہ وقت ہے تو بارہ پڑھ لیں نہیں تو آٹھ کا معمول اپنی کوش کریں آپ کا زیادہ تر معمول آٹھ رقاعت کر رہا ہے لیکن آپ نے بارہ بھی پڑی ہے تو آٹھ رقاعت تحجد اس میں جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اس کا جتنا زیادہ حصہ پڑھ سکتے ہیں اس کا احتمام کر لیں تحجد کے اندر اللہ جلل شانوں نے بہت غیر معمولی اس میں سواب اور بڑی اس کی فضیلت رکھی ہے دوسری نماز جس کا رمضان میں احتمام بہت دشوہ ہو جاتا ہے وہ ہے اشراق کی نماز اشراق اس لیے مشکل ہو جاتی ہے اور بیشتر لوگی چلی جاتی ہے یہ فرض فجر پڑھتے ہی سونے کا معمول ہے یہ ایک مجاہدہ ہے جو اگر آپ اس رمضان میں کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا فجر کی نماز ہمارے ہاں چلی جائے گی جماعت تقریباً چار بجے رمضان اور ہو رہی ہے ساڑھے پانچ بجے پندرہ منٹ فجر کی نماز میں لگ جائیں گے تو سوہ چار بجے گئے تو سوہ چار کے بعد سوہ گھنٹا بچ جاتا ہے اگر یہ سوہ گھنٹا ہم ضبط کر لیں نیند کو اور اس کو تلاوت اور ذکر اور نتالہ سے مانگنے اور دعاوں میں لگا کے پھر اشراق پڑھ کے پھر آرام کریں تو یہ بڑا نورانی معمول ہو جائے گا یہ تحجد کے وقت سے لے کر اشراق کے وقت ہے یہ جو وقت ہے یہ غیر معمولی طور پر سب سے زیادہ قیمتی ترین وقت ہے چوبیس ہنٹوں میں سے پہلے نمبر کا اور اس کے بعد اثر سے مغرب تک کا دوسرا وقت ہے ان دو وقتوں کو اگر آپ قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بس سمجھیں کہ آپ نے رمضان شریف کے مقاصد کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو پار لیا انشاءالی میں تو اشراق کا احتمال اشراق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر پڑے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے ذکر اسکار کرے پھر اشراق کی نماز پڑھے اور وہ جائے اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا سواب ملتا اب رمضان شریف پہ یہ کتنا ہو گیا ستر ستر حج اور ستر عمرے ایک انسان کو ایک سوا گھنٹہ بیٹھنے پر مل رہے ہو لیکن وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نید پیاری ہے اللہ مقبار نے کہا ہے کہ ہم سے کب پیار ہے ہاں نید تمہیں پیاری تو انسان کے اتنا بھی مجاہدہ نہ کرے تو حقیقت یہ کم ہمتی کی بات ہے اس لیے اس کا احتمام کرے ہم انشاءاللہ یہاں اپنی مسجد میں اس کا احتمام ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد یہاں ساتھی آئیں گے آس پاس کے ساتھی بھی ادھر ہی اشراق تک تک ایک ماحول ہو لوگ بیٹھے ہیں کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھیں تو اس ماحول کے اندر بیٹھنے ذرا آسان ہوتا ہے تو جو ساتھی چاہیں تو یہاں پر فجر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ اس کے بعد اشراق تک یہاں بیٹھ کے عبادت کریں تیسری نماز جو ہے وہ ہے چاشت کی نماز چاشت کے بارے میں یاد رکھئے گا کہ اس کا انسانی صحت کے ساتھ بڑا بڑا ہے راست پارنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہے اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے تو تین سو ساٹھ صدقات اس کے اوپر واجب ہیں ہر جوڑ کی طرف سے اور فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے اور فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھ لے تو تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گی تو جس انسان نے اپنے جسم کے جوڑ جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا صبح اس کو جسمانی بیمانی ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوں گی اس لیے رمضان شریف میں خاص طور پر دوسری آپ نے فضیلت یہ فرمائی کہ اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور وہ چاشت کی نماز کا پابند ہو تو اللہ جللہ شاہدہ اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیں گے کتنی چاشت کی نماز ہے تو اس کی کم سے کم دو رکعت ہے دو پڑھنے چار رکعت پڑھنے کم سے کم اس میں اس کا وقت جو ہوتا ہے اشراق کے دو گھنڈے کے بعد یعنی کہ اشراق ساڑھے پانچ بجے ہو رہی ہے تو ساڑھے سات بجے آٹھ بجے کے بعد چاشتہ وقت ہے اور زبال سے ایک دو گھنڈے پہلے تک یعنی آج کل کے وقت میں آپ یوں کہلیں کہ ساڑھے سات بجے آٹھ بجے سے لے کے دس ساڑھے دس بجے تک اس کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کا احتمام بھی فرمائیں چوتھی نماز نفل نمازوں میں وہ ہے اوابین اوابین کہتے ہیں مغرب کے بعد چھے نفلوں اس میں بعض حضرات نے یہ اجازت دی ہے کہ جو دو رکعت سنت موقدہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو بھی نفلوں میں شمار کر لیا جائے تو اس کے بعد چار رکعت پڑھ لیں تو بھی اوابین ہو جائیں گی بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد چھے رکعت پڑھ لیکن اگر آپ نے دو رکعت سنت موقدہ کے بعد اچھا آپ حضرات کے ہاتھ تو معامل دو رکعت نفل تو ویسے بھی پڑھتے ہوں تو دو رکعت تو وہ ہو گئی دو یہ ہو گئی دو اور ملالیں ساتھ تو چھے ہو جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا پھر دو رکعت سنت موقدہ کے علاوہ آپ جو ہیں وہ چھے رکعت پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت اوابین کے پڑھے گا اس کو بارہ سال کی عبادت کا سواب ملے گا بارہ سال اور رمضان میں اس بارہ سال کو کس سے ضرب دے دیں ستر سے ضرب دے دیجئے اور کتنا وقت کتنا لگتا ہے آپ کبھی انداز ہر ایک کی نماز کے وقت مختلف ہوتا ہے چھے رکعتوں میں وقت کتنا لگے گا بہت زیادہ لگی ہے پندرہ منٹ لگتا ہے پانچ منٹ میں دو رکعت خشو خضو کے ساتھ پانچ منٹ سے زیادہ آپ دو نفر میں کس کا وقت لگتا ہے میں نے ابھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ دو رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے کہتے ہیں بہت مشکل دو منٹ تو تیز رفتار لوگ بھی ہوتے ہیں تو دو منٹ واروں کے دکل چھے منٹ لگیں گے اس کا مطلب ہے چھے رکعتوں کے اندر تو یہ ہے اوابین چار نوافل ہو گئے تحجد چاش تحجد کے بعد اشراق چاش اوابین پانچویں نماز جس کا احتمام کریں وہ ہے صلاة التسبیح صلاة التسبیح وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا تھا اور کہا تھا کہ چچا میں لفظ تحفہ استعمال کیا کہا چچا آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے وہ گناہ جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں جان کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں آپ کو یاد ہوں یا آپ بھول گئے ہوں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا تحفہ قوم نہ خبول کرے تو آپ نے صلاح تسبیح ان کو سکھائی تھی پھر فرمایا تھا کہ چچا ہو سکے تو روز پڑھ لیا کریں روز یعنی سب سے بہتر یہ ہے کہ روز پڑھ لیں روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں مہینے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو چچا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اس کو اس کو جو ہے کیا کریں روزانہ بیس گلٹ اس کے اندر لگتے کیونکہ تین سو دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے ستر ستر دفعہ کر کے یہ کوئی تقریباً اس کی مقدار بڑھ پچھتر پچھتر دفعہ پڑھنا تو وہ ڈیڑھ سو اور ڈیڑھ سو تین سو دفعہ چار حقاتوں کے اندر پڑھا جاتا ترتیب آپ کو اس کی پتا ہوگی نہیں پتا کسی کتاب میں دیکھنے فضائل آمان میں لکھینے اور کتابوں کے درس کی تدیب یہ پانچ نوافل ہیں جن کا احتمام کرنا جو ہے وہ انتہائی برکت کا اور بہت زیادہ سعادت کا باعث چند باتیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوسرا میں نے آپ کو اس کا بتا دیا تلاوت ہے قرآن پاک کا چار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر صحابہ کو بتائی رمضان سے پہلے رمضان کے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتیں بتاتا ہوں ان کا احتمام کرنا دو ان میں سے تمہاری دو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ان چار میں سے اور دو تمہاری اپنی ضرورت اس سے تم اس کا احتمام کرنا